مہتوپون خبر کی کرونا کے خلاف جنگ میں ہندوستان کی یہ سب سے بڑے اپلبدی ہے پورے دیش میں قریب دس کرو ٹینیجرز کو کرونا کا ٹھیکہ لگنا ہے اور آج کے لیے ہی قریب آٹھ لاکھ بچوں نے ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کروا لیا ہے پندرہ سال سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے ویکسینیشن سینٹر پر علا کاؤنٹر بنائے گئے ہیں پندرہ سال سے اٹھارہ سال کے آئیو ورگ کے بچوں نے نا صرف ریجسٹریشن کروایا ہے ووکن سوویدہ بھی ہے اسی وقت ریجس ریجسٹریشن ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ویکسینیٹ کیا جائے گا پہلی ڈوز آج لگ رہی ہے پندرہ پلس بچوں کو ویکسین کے فرقشہ کوچ پر دیش بھر میں میگا بھی آنچاری ہے اور اسے لے کرتی ان بڑے راجے جن میں اترپردیش مدرپردیش اور بیہار کے مکھے منتری ہیں انہوں نے اپنی اپنی ریجسٹریشن کی کاروائی اس میں پہلی جنوری سے ہی پرارم ہو چکا تھا پردیش میں اٹھارہ پندرہ سے اٹھارہ ورس کے بچوں کی کل سنکھیا جو لکسیت ہے وہاں ایک کروڑ چالیس لاکھ کے اسپاس ہے جنہیں یہاں پر ایک سمیں سیما کے اندر ٹیکہ گرن سے آچھا دیت کرنا ہے کو ویکسین انہیں دینے کے لئے سیجسٹ کیا گیا ہے اور اس کے لئے آج سے پردیش کے اندر دو ہزار ایک سو پچاس بوٹھوں پر ویکسینیشن کی کاروائی پرارم ہوئی ہے آج سے پندرہ سے لے کے اٹھارہ سال کے بیٹا بیٹیوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے کو ویڈ کی تیسری لہر کی آہت ہے آج پورے مدھب دیش میں دو سو اکیس پوزیٹیو کیس آئے ہیں بھوپال میں اور ہندور میں ہندور میں ہندور میں ایک سو دس ہے بھوپال میں چوون ہے باقی جلوں میں بھی کیسس آ رہے ہیں جبل پور میں گوالیر میں ہجین میں کو ویڈ کی تیسری لہر تو آ رہی ہے لیکن ہم کو بہادوری سے اور سمجھداری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہادور بھانجے بھانگی بلکل ماسک لگائے ہوئے ہیں یہ ماسک ابھی لگایا یا بیسے بھی لگا کے رکھتے ہو ابھی یہ لگا کے رکھنا ہے ایک سرویکشن بھی کیا جا چکا ہے کہ پندرہ سال سے اٹھارہ سال کے بیچ میں کتنے بچے بچیاں ہیں ان سب چیزوں کو لے کر کے یہ بہت تیجی سے ہم لوگوں کے یہاں یہ کام کیا جائے گا اب یہ تیہ ہو گیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا سورو سہی ساٹھ سال سے ادھیک عمر والے کا پائتالی سے ساٹھ کے بیچ میں ان کا بھی ٹیکہ کرن بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں دس کروڑ سے زیادہ ہم لوگ کے ہاں اور اس کے لیے ہی پوری سکریتہ ہے ایک ایک چیز اور ہم لوگوں کا یہ لکش ہے کہ ہم لوگ سب کو پرید کر رہے ہیں سب لوگوں کا ٹیکہ کرن ہو جائے تاکہ ان کی سرکشہ ہو سکتے ہیں وہ سرکشت رہ سکتے ہیں اور اب تین بہت خاص ممان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر اوما کمار ایمز سے ڈاکٹر ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں گنگا رام اسپتال سے ڈاکٹر ویڈ چیترو ویڈی ہمارے ساتھ ہیں اور فیلکس آسپٹل کے سی ایم جی ڈاکٹر ڈی کے گوپتا آپ تینوں کا بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر ڈاکٹر اوما کمار ابھی تک بڑوں کو ویکسین لگ رہے تھی اب بچوں کو بھی ویکسین لگنی شروع ہو گئی ہے کرونا کے خلاف ہمارے اس جنگ میں آج کا یہ پڑھاو کتنا مہتوپون آپ دیکھ رہی ہیں یہ بہت ہی مہتوپون پڑاو ہے کیونکہ اب تک ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی سائنٹیپک ڈیٹا آئے بچوں میں اور اس کے بعد ان میں ویکسین لگنی شروع ہو کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ اڈلٹ پاپولیشن اگر ویکسین لگنی شروع ہو بھی جائے پھر بھی جو بچے ہیں سب سے زیادہ وہ باہر نکلتے ہیں اور پرٹیکلرلی جس ایج گروپ میں یہ ویکسین لگنی شروع ہو رہا ہے اور وہ کیریئر بن جاتے ہیں اپنے گران پیرنس یا پیرنس کو انپیکشن پہنچانے میں تو اس لیے یہ جو مہین ہے جو آج سے شروع ہو گئی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کورونا کے خاتمے کی طرف میں کہوں گی لیکن ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ جن بچوں کو ویکسین لگ رہی ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ ویکسین کے بعد وہ پوری طرح سیف ہیں اور اس کے بعد وہ بینا ماسک کے بینا کو ویڈ اپروپرییٹ بیہیویر کو فالو کیے ہوئے دردر گھوم سکتے ہیں کیونکہ جو ویکسین ہے اس کا اثر آنے میں وقت لگے گا اور جب وہ دونوں ڈوزز ان کو لگ جائیں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کو ویکسین ہی بچوں کو ریکمنٹ کی گئی ہے تو 28 days کے بعد جب انہیں سیکنڈ ڈوز لگ جائے گی اس کے دو ہفتے کے بعد وہ انہیں امپورٹنٹ بات آپ نے کہی لیکن اب ایک مند میں سوال آتا ہے ڈاکٹر ویڈ چطر ویڈ جی کی بھائی کو ویکسین کو ویکسین ہی کیوں جبکہ کووی شیلڈ بھی ہے سپوٹنک بھی ہے اتنی سارے ویکسین سے لیکن کو ویکس کو ہی پرائیورٹی کیوں دی گئی دیکھئے بچوں کا پروگرام ہمارے آج سے نہیں ہے ہمارے آج جب سے دیش ستنت ہوا ہے تب سے ویکسین کا پروگرام چل رہا ہے کوئی بہت نئی بات نہیں ہے اور ہم لوگ ہم خود ہی ویکسین نہیں بناتے ہم ویکسین ہب ہے ہم دوسروں کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بچوں کا ویکسین پروگرام جب شروع کیا گیا تھا تو بڑے سائنٹیفک طریقے سے شروع کیا گیا تھا پہلے دیکھئے ویکسین پروگرام جب دیکھئے پوریو کا ویکسین جب لگایا جاتا تو کس کو دیتے ہیں بچوں کو کیونکہ وہ ایک ورنیبل گروپ ہے ایسے ہی ایڈلٹس کے لیے سب سے بارے ورنیبل گروپ کون تھا جو کی سکسٹی پلس تھا اس طرح سے کیا گیا پہلے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو دیا گیا پھر سکسٹی پلس دیا گیا اب بچوں کو جو آپ نے پوچھا ایک سپیسک سوال یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر ہے پہلے جس کا ڈاٹا کمپیٹ ہو ایم ویری شور یاد کو ویکسین کے لیے گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے تو ان کا سائنٹیفک ڈاٹا پوری طرح سے موجود ہے سرکشت ہے دوسری کمپنیوں کا بھی ہوگا بٹ ڈیپینڈز کیا ہمارا ٹارگیٹ ٹین کروڑ ویکسین ہے سمجھ لیے دس کروڑ ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سمیں بچوں کا تو کیا ہمارے پاس اتنی سفیشن ویکسین اویلیبل ہے دوسرا ڈرگ ٹرائل کا ڈاٹا ویکسین ڈرگ ٹرائل کا ڈاٹا اویلیبل ہے سمجھ لیجے میں اویلیبل ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے سفیشن ویکسین ویسے بچوں کے لیے اور ویکسین بھی ہیں آپ دیکھ لیجے یورپ میں دوسری ہیں امریکہ میں دوسری ہیں اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو بھارت میں جتنے پیرنٹس ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کو ویکسین بھی لگا لی ہم نے کو بھی شیلڈ بھی لگا لی تو ہمارے بچوں کو پھر ہم کو ویکسین ہی کیوں لگوا رہے ہیں تو اس کا جواب میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہے تھی ڈاکٹر ڈی کے گوپتہ کئی لوگ یہ چرچہ کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی ٹریڈیشنل وی آف ویکسین ہے اس کا اس طریقے سے نرمان کیا گیا ہے اور اس لیے یہ سب سے سیف ہے بچوں کے لیے تو یہ تھوڑا سا آپ سمجھائیں کہ ایسا کچھ ہے یا بھاگی ویکسینز کا بھی ابھی کیونکہ ٹرائل چل رہا ہے اس لیے اس لیے تھوڑا وقت لگے گا دیکھئے منعکشی جی پہلے تو میں بہت بہت دھنیباد دوں گا آپ کو کہ آپ نے اچھے سینسیٹیو کو ہائی لائٹ کیا اور بچوں کے لیے اور پرینٹس کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن ہوگا ویکسین لگوانے کے لیے تو پہلی بات تو بچوں کو بہت ساری ویکسین پائپ لائن میں ایون ایک اور ویکسین کو اپرو بل مل چکا ہے جائیڈس کوب ڈی دوسرا ہے کوویشل پہ ٹرائل چل رہے ہیں کوووویکس نووویکس ایسی کئی ساری پانچھے ویکسین سے میں جائیڈس کوب ڈی اور کوویکسین کو پروبھل ملا ان دونوں میں کوویکسین کو اس لیے پریفر کیا گیا کہ اس کی صرف دوز لگانی ہے جائیڈس کوب ڈی کی تین دوز لگانی ہے اس کا لگانے کا طریقہ دوہوڑ ڈیفرینٹ ہے سارے ہیلتھ کے لبرکر اس سے ابھی تک ترہن سے ٹرینڈ نہیں ہے اس بیکسین کو سٹورج کرنے بہت آسانی ہوتی ٹوٹو ایٹ ڈگری میں سٹور کر سکتے ہیں اور چانسز یہ بھی ہیں یہ بیکسین کی جو ایفکیسی کو بیکسین کی وہ بانکی بیکسین سوڑی ہائی ہوگی اگنچ اومکرون آل سو لیکن یہ کلڈ بیکسین ہے پورا بیرس کو کل کر کے بنائی گئی ہے اور سائیڈ بھیرک اس کے بہت منیمال ہے اور جو پلیٹفارم جسے ڈیبلپ کری گئی ہے وہ صدیوں پر آنا پلیٹفارم ہے اور ہم جیسا ڈاکٹس سامنے بتایا کہ بھارت ایسا دیش ہے جہاں پہ ہم لوگ بڑھ کے one of the largest manufacturer ہیں بیکسین کے تو اس لئے چنتا والی کوئی بات نہیں ہے بچوں کے پیرنٹس میں یہی کہوں گا بیکسین لگوائیں جو بیکسین اپے لیول ہو